مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی چیف جسٹس نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے چھے فروری اور چوبیس سالائی کے فیصلوں سے متنازے پیراغراف حضف کر دیئے فیصلے کے مطابق متنازے اور حضف کردہ پیراغراف کسی عدالت میں بطور عدالتی نظیر پیش نہیں کیے جائیں گے ہم کسی غلطی سے بالاتر نہیں ہیں ہم سے غلطی ہو تو انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے اصلاح ہونی چاہیے چیف جسٹر سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کری مارکس سپریم کورٹ نے علماء کرام کی تجاویز منظور کر لی ٹرائل کورٹ کو مقدمے میں آئیت دفات کا قانون کے مطابق جائزہ لینے کا حکم نظر ثانی میں آپ نے فیصلہ دیا تو پارلیمنٹ اور علماء کرام نے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا کیس پر دوسری نظر ثانی نہیں ہو سکتے اس لئے ذابطہ دیوانی کے تحت آپ کے سامنے آئے ہیں مبارک سانی کیس میں اٹورنی جنرل کے دلائل کہا فریقین عدالت میں اور ویڈیو لنگ کے ذریعے پیش ہیں معاملہ مذہبی ہے علماء کرام کو سن لیا جائے چیف جسٹس نے مولانا فضل رحمان سے دریافت کیا عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی یا اعتراض ہے تو بتائیں مولانا فضل رحمان بولے عدالت پورے فیصلے پر نظر ثانی کرے میں بہتر سال کے عمر میں پہلی بار کسی عدالت کے سامنے کھڑا ہوا مجھے اللہ نے عدالت سے بچائے رکھا چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں مولانا فضل رحمان نے کہا کہ آج آپ سب شکایات کا ازالہ کر رہے ہیں مفتی تقیی عثمانی نے سپریم کورٹ فیصلے کے دو پیراگراف حضب کرنے کی استعداد کی مفتی تقیی عثمانی نے کہا کہ پیراگراف نمبر سات اور بیالیس کو حضب کیا جائے عدالہ دفعات کا اطلاق ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ ٹرائل کورٹ پر چھوڑے اصلاق لے دل کے ساتھ کرنی چاہیے والد صاحب کے انتقال پر مفتی محمود صاحب تازیت کے لیے میرے گھر آئے تھے تاریخ کو دہرانا نہیں چاہتا چیف جسٹس کا فضل الرحمان سے مقالمہ بولے گرداسپور فیروزپور ہمیں ملتے تو کشمیر ہمارے ہاتھ سے نہ جاتا پاکستان کے لیے جنگ میرے والد صاحب نے بھی لڑی ہے میرے والد نے ہر چیز پاکستان کے لیے لگا دی کسی نے مجھے قاتل کی تھمکی دی میں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا میں اعلان کرتا ہوں کہ کل پورے ملک میں یومی جمعہ کو بطور یومی تشکر منایا جائے گا دنیا کی کوئی طاقت اس عقیدے کے خلاف نہ کوئی سازش کر سکے گی اپنے ملک کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے شہری حقوق ختم ہو جاتے ہیں انسانی حقوق ختم ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ کا بشکریہ ادا کرتا ہوں میں پارلیمنٹ کا بشکریہ ادا کرتا ہوں ایک شعور موجود ہے ایک احساس موجود ہے انہوں نے بہت ہی فراخدلی کا مظاہرہ کیا ہے ہر مسئلے پر احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ ریاستی ادارے متوجہ ہوں اس طرف کہ پبلک کیا چاہتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مولانا فضل رحمان کا کل یوم تشکر منانے کا اعلان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کوئی آئین کو دسلیم نہ کریں تو اس کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں ایسے مسئلے پر احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ انتظامیہ متوجہ ہو قوم نے ایک جہتی کا مظاہرہ کیا جس پر کامیابی ملی کہا ملک میں شعور اور احساس موجود ہے چیف جسٹس نے فراخدلی کا مظاہرہ کیا اس موضوع پر پارلیمنٹ میں کوئی اختلاف نہیں تھا دنیا کی کوئی طاقت عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازش نہیں کر سکتی پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسہ ملتوی کر دیا آٹھ ستمبر کو جلسے کا اعلان ترنال جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ عمرہ یوب آدم سواتی اور بیریسٹر گوہر نے مانی پی ٹی آئی سے اریالہ جیل میں ہنگامی ملاقات میں کیا اعلامی میں کہا گیا حکومت پی ٹی آئی کے جلسے پر انتشار پھیلانے کی سازش کر رہی تھی ملاقات کے بعد آدم سواتی کا کہنا تھا مذہبی جماعتوں کے اسلام آباد میں اکٹھا ہونے پر بانی پی ٹی آئی کسی بھی قسم کا انتشار نہیں چاہتے انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کون کی کمزوری نہیں سمجھیں گے بیریسٹر گوہر نے کہا آٹھ ستمبر کا جلسہ پہلے ہی نوریفائے ہو چکا ہے علی امین گنڈاپور نے ایک پیغام میں قاوے فاقی حکومت پہلے عدالتی احکامات رت کر رہی تھی اب آٹھ ستمبر کو اجازت دے دی بانی پی ٹی آئی نے خود کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والا لیڈر ثابت کر دیا اسلام آباد جلسہ ملدوی ہونے پر علیمہ خان سیخ پر سوالوں کی بوجھار کر دی کہا آزم سواتی کس کے کہنے پر سب صویرے بانی پی ٹی آئی سے ملنے چلے گئے ساڑھے سات بچے کس نے انہیں بانی سے ملقات کی اجازت دی اور کس کے کہنے پر پیغام پہنچایا اپنے شدید ردعمل میں کہا پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ چاہتی ہی نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں پارٹی چیئرمند تو باہر ہے فیصلے یہ خود کرتے ہیں نام بانی پی ٹی آئی کا لگا دیتے ہیں جلسہ ہو رہا ہے جلسہ ملتوی ہو گیا وہ آ رہا ہے وہ ایڈجسٹ ہو چکا ہے فتنہ پارٹی ایک سال سے جلسے اور احتجاج کی گیم کھیل رہی ہے وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر شدید تنقید کہا ان کا تعمیری سیاست اور تنقید براہ اصلاح جیسی جمہوری روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کو نوجوان اڈیالہ جیل گیا کہہ دی اور اس کے کوچ کی حقیقت جان چکے ہیں وہ قیدی ملک و قوم سے مخلص نہیں ہے ڈیجٹل دہشتگرد پر امن ہوتے ہیں نا محضب دو سو سے زائد فوجی تنصبات پر حملہ کرنے والے کس مو سے خود کو پر امن کہتے ہیں نو مائی کی ناکام بقاوت کے کے کردار کو کٹہر میں کھڑا کرنے کا وقت آ گیا ہے اسلام آباد انتظامیہ نے پیچیک و آٹھ سپتمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی چالیس ہدایات کے ساتھ نوٹفیکیشن جاری کہا گیا بائیس اگست کا انو سی مذہبی جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے منسوک کیا آٹھ سپتمبر کو انتظامیہ جلسے کو سیکیورٹی فراہم کرے گی شرط ہے جلسہ کرنے والے افراد کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کریں گے لوگ شام چار بچے کٹھے ہوں گے اور ساپ بچے جلسہ ختم کرنا ہوگا آٹھ سپتمبر کو کارکنوں کو جلسہ گاہ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی پی ٹی آئی رہنما شیرف صل مروت کو حراست ملینے کے بعد رہا کر دیا گیا اسلامباد پولیس نے شیرف صل مروت کو حراست ملے کر تھانا گولڑا منتقل کیا ذرائع کے مطابق شیرف صل مروت کی جانب سے انتشار نہ پھیلانے کی یقین دہانی کے بعد انہیں رہا کر دیا ترنون میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی پولیس پر فائرنگ تین اہلکار زخمی ہو گئے پیمز منتقل کر دیا گیا ایک اہلکار کی حالت تشویشناک پولیس نے ایم وین اے ارباب آمیر کو عرفتار کر لیا آئین ہمیں جلسہ اور جلوس نکالنے کی اجازت دیتا ہے سربراہ پشتون کو عوامی پارٹی محمود خان اچکسی کہتے ہیں ہم کون سے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں پولیس والوں کی اپنی ڈیوٹی ہے وہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں ہماری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہم کہتے ہیں پاکستان کی بنیادوں سے نہ کھیلیں آرمی چیف جنرل آسی منیر سے ہارورڈ بزنس سکول کے طلبہ کی ملاقا چوالیس رکنی وفت میں نو ممالک کے طلبہ شامل تھے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اثری سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعلیم، تنقیدی سوچ اور اختراف کی اہمیت پر زور دیا آرمی چیف نے طلبہ کو ڈیجیٹل دور میں غلط معلومات اور چالی خبروں کے خطرات سے بھی خبردار کیا آرمی چیف نے کہا کہ طلبہ ڈیجیٹل دور میں مکمل محتاط ہو کر رہیں ذاتی تجربات کی بنیاد پر ہی اپنی سوچ کو استوار کریں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آپریشن عظم استحکام کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری دے دی وزیر خزانہ محمد اور انگسیب کی زیر صدارت ای سی سی چلاس میں ایک لاکھ ٹن چینی برامت کرنے کی بھی منظوری علامے کے مطابق چینی برامت کی اجازت قیمت 45 سے بڑھا کر 60 دن کر دے گئی ہے اغمانستان سے رقم بینکنگ چینل کے ذریعے وصول کی جائے گی وزارت داخلہ کے لیے 274 ملین روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ بھی منظور ریکڈوکیک منصوبے کی سیکیورٹی اور ایف سی بلوچستان کے لیے ایک ارب 95 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی منظور کر لی گئی بونا راست منصوبے سے ترسیلات ازر میں اضافہ ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب پہا ڈیجیٹل نظام راست کو ارب مونیٹری فنڈز کے تحت بونا سے جوڑا جا رہا ہے پریاست کو بونا سے جوڑنے سے ارب ممالک میں رکم بھیجوانے میں سہولت ہوگی بونا راست سے حوام کو سہولت اور کاروبار فروغ پائے گا منصوبے سے رکم کی منتقلی کے غیر روایتی چینلز کا خاتمہ ہوگا اس منصوبے سے حوالہ ہنڈی کا بھی خاتمہ ہوگا سرمایہ کاروں کا اعتماد دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گیا وزیر مبادلہ کے زخیر میں مزید اضافہ ہوا ہے وزیر خزانہ محمد اور انسیب کا بونا راست کنیکٹیویٹی منصوبے کی نفاس کی تتاہی تقریب سے خطاب کہا پاکستانی روپیہ کی قدر مستحکم ہو رہی ہے ملک میں میکرو اکنومک استحکام آ رہا ہے تابنائی کے شعبے اور ٹیکس نظام اصلاحات کے لئے پرازم ہیں ہمارا ڈیجیٹل معیشت کی طرف بڑھنا خوشائند ہے ڈیجیٹلائزیشن سسٹم سے غربت اور بدونوانی کا خاتمہ ہوگا وزیرالہ پنجاب نے پولیس کو رہزنی کی وارداتیں فوری طور پر روپنے کا ٹاسک دے دیا مریم نواز کا سڑکم پر محفوظ سفر کے لئے اگدامات کی اقینی مرانے کا حکم پنجاب کے ہر علاقے میں ہاتھ سپوٹ ایریاز ختم کرنے کے لئے ایکشن شروع کرنے کے ہدایت مریم نواز نے کہا تاجر اور دکانداروں کا تحفظ اقینی مرانے کے لئے ڈکیتی کی وارداتوں کا صدیباب کیا جائے عورتیں اور بچے ریڈ لائن ہیں ان کے خلاف جرائم کو ہر صورت میں روکا جائے وزیرالہ کے زرستدارت خصوصی اشلاس میں پولیس افسران کی کارکردہی ریپورٹ پیش کر گئے منی لانڈنن کیس میں عدالت نے مونہ سلاحی کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلوک کرنے کا حکم دے دیا ملزم کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے ہدایت عدالت کا مونہ سلاحی کی جائے دیا اور بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا بھی حکم قصور میں مونہ سلاحی کی 26 کنال سے زائد ارازے منجمد کی جائے گی گل برک لاہور کا ایک پلوٹ اور گھر بھی منجمد کرنے کا حکم دے دیا کیا نو بھائی کے وعدہ معاف گوام منحرف ہو گئے سابق ڈاپری سپیکر پجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی اور عمر تنمید بٹ نے انصدادہ دہشت کر دی عدالت میں 164 کے بیان سے متعلق ترخواستائر کر دی موقف اپنایا کہ ان سے منصوب 164 کا بیان غلط ہے بانی پی جائی نے کبھی بھی کسی کے خلاف غیر قانونی کام کے لیے نہیں اکسایا ناپ ہمیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ 28 اگست کی ہرتال عوام کے ہر طبقے کا معاشی تحفظ کرے گی ملگیر ہرتال حکمرانوں کو راہ کے راست پر لائے گی پر فاقی اور صوبائی حکومت اپنی ناہیلی سے خود اور اپنے مہربانوں کو ڈبوئے گی لیاقت بلوچ نے کہا ریاست انٹرنیٹ کے ساتھ کھلوار کر کی معیشت دشمن اقدام کر رہی ہے آئیٹی کی محاص پر عوام کو بے رزکاری کا شکار کیا جا رہا ہے پاکستان میں فائر وال کی اپ گریڈیشن کے منصوب پرکام تیزی سے جاری ہے ذرائع کے مطابق فائر وال کے کسٹ کامپننٹ مقامی ہیں اور بعض انٹرنیشنل گیٹوے پر لگیں گے سلو انٹرنیٹ کی شکایت کے باعث پی ٹی اے نے فائر وال پر آف پیک آورز میں کام کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں محدود پیمانے پر چیکنگ کے بعد بڑے پیمانے پر ٹرائل کیے جائیں پی ٹی اے کی ٹیکنیکل ٹیم کو ہدایت کہا پہلی مرتبہ ٹیکنیکل مسائل پیدا ہونا نارمل ہے جلد قابو پالیا جائے گا ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندیش اور فائر وال کی تنصیب لاہر ہائی کورٹ میں چیلنج اس درخواست میں فاقی حکومت اور پی ٹی اے سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست گزار کا موقف ہے کہ بغیر کسی نوٹس اور وجہ بدائے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس بند کرتی ہیں انٹرنیٹ کو مکمل اور فوری بحال کرنے کی احکمات جاری کیے جائیں ایف آئی اے سائبر کرائم نے اوریا مقبول جان کو عدالت پیش کر دیا تفتیش افسر کی اوریا مقبول جان کے چوتہ روزہ جسمانی ریمان کے استعداء اوریا مقبول جان کی وکیل علی اشفاق نے ریمان کی مخالفت کر دی کہا مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ دوہزار چوبیس میں کوئی واقعہ ہوا دن وقت اور جن کا ذکر نہیں کیا کیا اوریا مقبول جان کو رہا کیا چاہے نونلی قصہ درمیہ نواز شریف کو ندیہ گلی میں ان کے چاہنے والوں نے روک لیا نوجوانوں کا ثابت وزیراعظم سے محبت بھرے جذبات کا اثار خواتین سمیت نوجوانوں نے نواز شریف کے ساتھ سیلفیاں بنائیں موسیقی